اسلام علیکم جی دوستو کیا حال چالیں جی آج جو ہم زیارت آپ کے لیے لے کے ہیں وہ بڑی ہی مشہور زیارت ہے مکہ کی مکہ سے یہ شمال مشرق میں پچیس کلومیٹر دور ہے یہ حرم سے اس کا نام ہے مسجد جورانہ تو اس ایریے کو بھی جورانہ کہتے ہیں آپ کا میں تھوڑی تھی ہسٹری بتاتا چلو کہ جورانہ کس وجہ سے اس کا نام پڑا اور یہ کیوں مشہور ہے جو جورانہ ہے یہ ایک قریش خاندان میں ایک بنو تامین قبیلہ تھا یہ اس کی عورت تھی اس کا نام جو تھا وہ تو کچھ اور تھا لیکن اس کو جو لقب تھا وہ جورانہ تھا اس کی مناسبت سے یہ نام پڑ گیا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ عورت کے بیانے سے کیوں نام پڑ گئے وہ عورت جو تھی وہ سارا دن اپنا کپڑا سوٹتی تھی اور شام کو وہ پھار دیتی تھی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور اس کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں بھی آیا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو نیچے ڈسکرکشن میں وہ آیت نمبر بھی بتا دوں گا ترجمہ بھی آپ کو اس آیت کا میں بتا دوں گا اس مناسبت سے اس کا نام جورانہ پڑا ہے اس ایریے کا اب یہ مشہور کیوں ہیں ہمارے بعض لوگ جو حاجی پاکستان ایڈیا سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے مسجد جورانہ سے ہی احرام باننا ہے تو آپ کو میں اس کی ہسٹری یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو مسجد جورانہ یہاں پہ گزوہ ہنین ہوئی تھی تو یہاں پہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا حزان اس کے انگیز یہ گزوہ ہنین لڑی گئی تھی جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن یہاں پہ پڑاو کیا تھا اور جنگ لڑی اور جنگ جیت گئے اور جنگ جیتنے کے بعد مالے گنیمت لوگوں میں باند دیا گیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھا احرام باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے وہاں عمرہ گیا اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے امین کے مدینہ کی طرف سفر کر لیا ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی تھی تو مدینہ کی طرف سفر کر گئے یہاں جب میں آپ کو ایک مشہور واقعہ سناتا چلو کہ جو مالِ گنیمت تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں میں تقسیم کر دیا تو انسار کے کچھ لوگوں کے اس کا بڑا تھوڑا سا دکھ اور غم بھی ہوا تو جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے لوگوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دوسرے لوگ جو دوسرے مسلمان ہیں وہ بیڑ بکڑیاں اور مال لے کے اپنے گھروں کو جائیں کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی تمہارے ساتھ جائیں تو جس سے وہ خوشی سے رونے لگ گئے اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اس مسجد سے احرام باندھا اور عمرہ کیا اور دن پھرام مدینہ کی طرف سفر کر گئے اور جو گزوہ ہنین یہاں پہ تین زیارتیں ہیں کہ مسجد ہے یہاں سے لوگ احرام وغیرہ بھی باندھنے آتے ہیں باندھ کے عمرہ کرتے ہیں اور سب سے دوسری جو یہاں پہ قبرستان بھی ہے جس کو کچھ لوگ مناسبت کرتے ہیں کہ جو گزوہ ہنین کے شہدہ تھے ان کی قبریں ہیں لیکن یہاں کی گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے اور یہاں پہ ایک کوئن بھی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ کوئن بھی دکھاؤں گا مسجد بھی دکھائیں گے اور وہ قبرستان بھی دکھائیں گے چلیں یہ چلتے ہیں جو سب سے پہلی یہاں پہ جو ہے جس کو جرانا ویل کہتے ہیں یہ کوئن لیکن اب بند ہے اس میں پانی وغیرہ بھی نہیں ہے اور کسی زمانے میں تھا تو یہاں پہ پڑاؤ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پانی پیا تھا تو ابھی یہ بالکل بند ہے تو چلیں نیکس انشاءاللہ آپ کو چلتے ہیں لیکن اپنا قبرستان کی طرف وہاں پہ سلام کرتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم مسجد میں داخل ہوں گے 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 موسیقی 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 تب تک کے لیے جی اللہ حافظ اپنا خیارک کیے گا بہت شکریہ